بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزدار خستہ آلو والے سموسے تو اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں دو ٹی بل سپون جو ہے وہ میں دودھ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے یہ کوارٹر ٹی سپون میں نے اجوائن لی ہے اور کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ لیا ہے اگر آپ کو زیرہ اجوائن نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ چینی لی ہے شوگر جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں روز مل تو ان چیزوں کو ڈال کے اب مکس کروں گی دودھ کو ہم بعد میں ڈالیں گے تو اس کے اندر ابھی میں ڈالوں گی پانچ ٹی سپون جو ہے وہ آئل کوکنگ آئل پانچ ٹی بل سپون اس کے اندر آئل کی مقدہ جو ہے وہ آپ صحیح ڈالیں گے تو یہ بہت ہی خستہ بنیں گے تو اس کو اب ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں اور جو آئل ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اب اس میں جو ہمارا دو ٹی بل سپون دو تھا وہ ڈال دونوں اب پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دودھ میں نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ دودھ کے ساتھ یہ بہت ہی خستہ بنیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گوند لیں گے یہ پانی جو ہے یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے تھنڈا نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے کیونکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ اتنا نارم نہیں بنانا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ ڈالتے جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے گوند لیں ہم اسی طریقے سے گوند لیں گے جس طرح ہم لوٹی بنانے کے لئے گوندیں دیکھیں یہ برطن کے ساتھ بلکل نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں آئل وغیرہ ہم نے ڈالا ہے اس کی مقدار بلکل ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دوں گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آٹے کو جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے ریسٹ کے لئے 15 منٹ کے لئے تو تب تک ہم جو اس کا فلنگ ہے وہ بنا لیتے ہیں تو آلو جہاں وہ میں نے تین بڑے سائز کے آلو لے کے ان کو بوائل کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنے آپ کو فلنگ چاہیے یا جتنا آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے سبز مرچ لیا ایک درمیانی سائز کی ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے زیرا لیا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لال مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے یہ انار دانا اس کو تھوڑا سا میں نے مطلب کوٹ لیا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے اور دنیا حسبے ضرورت لیا ہے اور ہاف جو ہے وہ لیمان ہم استعمال کریں گے تو اب ان ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں میکس جو آلو ہے ان کو ہم نے بہت زیادہ نہیں توڑنا سائز جو ہے بہت زیادہ مطلب چھوٹا نہیں کرنا تو ورنہ یہ اچھے نہیں لگتے بزار قسموں سے آپ نے دیکھیں ان کے اندر جو آلو ہوتے ہیں وہ سائز بڑا بڑا ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ میکس نہیں کریں گے بطلب سائز جو ہے اس کو زیادہ نہیں توڑیں گے دائمن جو ہے وہ بھی اس کے اندر نچوڑ لیتے ہیں ابھی اور ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے میکس دیکھیں آٹا جو رکھا تھا ہم نے اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی بہت یہ دیکھیں نہ تو یہ سخت ہے اور نہ ہی یہ نرم ہے درمیانہ سائز کی جو ڈو ہے وہ بنای ہے تو ابھی میں اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے چھوٹا ہی سائز رکھیں گے اتنا بڑا جو ہے وہ نہیں کریں گے یہ دیکھیں جتنے پیڑے کی ہم روٹی بناتے ہیں اس سے ہاف ہے جی میں نے بنایا تو اسی طرح باقی کے جو پیڑے ہیں وہ کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ میں اس کو بیل لیتے ہیں تو پیڑے جو ہمارے بن گئے ہیں تو ابھی میں ان کو بیلتی ہوں ساری جو روٹیاں ایک ہی دفعہ بیل لوں گی پھر بعد میں ہم اس کو کرتے ہیں اس کی فیلنگ آپ چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ کر لیں لیکن میں ایک ہی دفعہ کروں گی آپ چاہتے ہیں تو ساتھ کریں تو روٹی جو ہے اس کو ہم نے گول نہیں بیلنا ہے اس طرح تھوڑا سا لمبی سائز جو ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو بیلنا ہے تاکہ سموسے کی جو شیپ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آئے تو یہ دیکھیں تو لسل لمبا میں نے اس کو بھیلنا ہے تو روٹیاں جو ہیں وہ ساری ہماری بن گئے ہیں تو ابھی ہم بناتے ہیں سموسے تو اس کو روٹی کو جہاں وہ درمیان میں سے کٹ کر لیتے ہیں تاکہ دو سموسے جو ہمارے بن جائیں ایک جو پیس ہے اس کو کل لیتے ہیں سائیڈ پہ اور ایک کا بناتے ہیں سموسا تو روٹی کو اس طرح رکھیں گے جو سیدھی سائیڈ ہے مطلب گول جو شکل ہے وہ نیچے کو رکھیں گے اور جو سیدھا ہے وہ اوپر کی طرف رکھیں گے اور اس کو لگا لیں گے پانی پانی اچھے کریکے سے لگا لیں اور اس کے بلکل درمیان میں رکھیں گے ہم جو ہمارا ہماری جو فیلنگ ہے جو ہمارا آلو جو ہم نے راڑی کی ہے بلکل درمیان میں رکھتا ہے تو اب ایک سائیڈ جو ہے اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہی اس کو ایسے دبا دیں گے ہلکا سا اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ بھی اٹھائیں گے اور بلکل اسی طریقے سے ایسے اس کو بند کر دیں گے تو دیکھیں بند گیا ہمارا سموسا جو لوگ ابھی نیو ہیں جن کو نئی بنانا آتا وہ ایسے ہاتھ پر اٹھا کے بنا لیتے ہیں ہم لوگ تو لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ابھی ابھی بنانا سیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری شکل آئی ہے شیپ جو ہے اس کی تو اس کو ہم رکھ لیں گے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے تو اسی طرح آپ بنائیں تو انشاءاللہ بہت اچھی شیپ آئے گی اسی طرح ایک اور بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ سائیڈ اوپر رکھ لیں پانی لگا لیں اس پر پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگا لیں ساری سائیڈ پر کیونکہ پانی کے ساتھ ہی یہ بند ہوئے گا اسی طرح درمیان میں بالکل رکھیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس میں میں نے ڈالا ہے مسالہ یہ آپ اپنے حساب سے زیادہ کم ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہو تو اسی طریقے سے اس کو اٹھائیں گے وہ یہ دیکھیں ایسے اس کو بند کر دیں گول جو سائیڈ ہے اس کو ایسے اس کے اوپر رکھ دیں گے دوسری سائیڈ اٹھائیں بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو کر دیں تھوڑا سا دبا دیں یہ جوڑ گیا ہے دیکھیں کتنی پیاری شکل جو ہے شیپ جو اس کی بن گئی ہے تو اسی طریقے سے میں باقی بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں سموسے جو ہے ہمارے سارے کے سارے بن گئے ہیں تو ابھی ہم کرتے ہیں ان کو فرائی اور پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو دیکھیں آئل جو ہے ہمارا ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں ڈالتیں سموسے بہت زیادہ آئل جو ہے وہ گرم کے اندر نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ کچھے رہ جائیں گے بہت زیادہ ساتھ ساتھ سٹھ لاتے رہیں تاکہ دونوں سائیڈ سٹھے سے پکجیں دیکھیں 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 سموسے جو ہے ہمارے ہو گئے ہیں ڈیڈی ابھی ہم اس کو نکا لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں ڈیڈی 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 ہے تو اسی طریقے سے ہم باقی کے سموسے جو ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش اوٹ کر کے تو دیکھیں بہت ہی مزیدار خستہ چیٹ پٹے سے جو ہمارے سموسے ہیں وہ ہو گئے ہیں ریڈی تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور میری ریسپی ٹرائی کریں اور مجھے بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو میری ریسپی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹرائی کریں گا